موسیقی خدا ویسنسی کے باورکت نام میں میرے طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام ناظرین پروریم کمپیرن فار پرائز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر پتر صدیق بتاتا چلو کہ ہوشانہ ٹی وی کی یہ زبردست کاوش ہے کہ اپنے ناظرین کو وائبل مقدس کے امیریک گہرے بھیدوں سے متعرف کرائے جائیں اور ایسے مقاشفات اور ایسے اہم ازامین آپ کے نوٹس میں لائے جائیں جس سے سن کر آپ برکت پائیں اور روحانی اعتبار سے ٹرکی کریں سو اسی طرح آج ہم بات کریں گے موجزے کے تعلق سے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس تعلق سے سیکھے میں چاہوں گا کہ اپنے مہمانوں کا تعرف کراتا چلوں تو آج کے ہمارے پہلے مہمان اجلا مبشر امتیاز مسیح جن کا تعلق چرچ اور پاکستان درسکہ سیالکوٹ سے ہے اور وہ ہمیں آگاہ کریں گے اور بتائیں گے کہ موجزہ کس طرح ہوتا ہے اور خدا ہم کس طرح موجزانہ طور پر اپنا کام کرتا ہے تو بھائی جی میں اب کو پروڈرام میں خوش شامدید کہتا ہوں تو اسی طرح آج کے ہمارے اگلے مہمان اجلا مبشر ارفان الحق جن کا تعلق دی بائیول چرچ تیسلہ باد سے ہے اور وہ بھی قلام مقدس کی روشنی میں موجزے کے تعلق سے میں سیکھائیں گے اور اسی طرح آج کے ہمارے اگلے مہمان اجلا مبشر سرومیل صاحب جن کا تعلق قادس چرچ لہور سے ہے اور قلام مقدس کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو سیکھائیں گے کہ موجزہ کس طرح ہوتا ہے اور موجزہ کیا ہوتا ہے تو بھائی جی میں آپ کو پروڈرام میں خوش شامدید کہتا ہوں تو اسی طرح آج کے ہمارے اگلے مہمان جنا مبشر شیہباز ایمانویل صاحب ہیں جن کا تعلق چرچ پاکستان لہور سے ہے اور قلام مقدس کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو بتائیں گے اور سکھائیں گے کہ موجزہ کیا ہوتا ہے تو بھائی جی میں آپ کو پڑا میں خوش آمدید کہتا ہوں تو ناظرین یہ تھا ہمارے مہمانوں کو تعرف جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے اور اپنا انتہائی قیمتی وقت آج ہمیں دیا ہے تو آج ہم بہت ہی اہم بات سیکھنے جا رہے ہیں آج دنیا بھر میں بچے بچے کی زبان پر لفظ موجزہ ہے اور ایماندار اور بے ایمان دونوں ہی موجزے پر ایمان رہتے ہیں طریقہ سب کا مختلف ہے تمام اقوام عالم میں موجزے کا تصور موجود ہے تاہم عدر انجیل ہم سیکھیں گے کہ موجزہ کیا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس تعلق سے کوئی بات کریں میں چاہوں گا آئیے ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کریں مرکس کی انجیل اس کا دسویں باب اس کی چھالیسویں آیسے لے کر باون آیات تک ہم پڑھیں گے اور میں گزارش کروں گا جناب مبشر عرفان الحق سے کہ تلاوت میں ہماری رہنمائی کریں ہمیں خدا میں سے دیکھیں گے میرے ساتھ کلام اقنس کو کھولے جو بیری اور آپ کی تربیت نصیحت کے لیے ہے مرکس کی مارپت لکھا گیا خدا من یسو مسیح کا انجیلی بیان اور اس کا دسویں باب اور اس کی چھالیسویں آیے سے لے کر باون آیات تک تلاوت کروں گا کلام خدا میں یہ لکھا ہے اور وہ یرو میں آئے اور جب وہ اور اس کے شگل اور ایک بڑی بیڑ یرو سے نکلتی تھی تو تمہائی کا بیٹا بر تمہائی اندہ فقی راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور یہ سنکار کہ یسو ناصری ہے چلا چلا کر کہنے لگا اے ابن دعوت اے یسو مجھ پر رحم کر اور وہ تو نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہے مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن دعوت مجھ پر رحم کر یسو نے کھڑے ہو کر کہا اسے بلاؤ پس انہوں نے اس اندے کو یہ کہہ کر بولایا کہ خاطر جمع رکھ اٹھ وہ تجھے بولاتا ہے وہ اپنا کپڑا پہن کر اچھ پڑا اور یسو کے پاس آیا یسو نے اس سے کہا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں اندے نے اس سے کہا اے ربونی یہ کہ میں بینا ہو جاؤ یسو نے اس سے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا وہ فلفور بیننا ہو گیا اور راہ میں اس کے پیچھے ہڑے راہ میں خدا کے پڑھیں سنیں اور قبول کیا جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت کو پاہیں آمین آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اپنی آنکھیں باندھ کریں اور دعا مانگیں میں گزارش کروں گا جناب مباشر سنو میل سے کہ دعا میں ہماری رہنمائی کریں اے قدوسیت کے مالک ابراہم ازحاق اور یقوب کے خداون ہم خداون تیرے پاک بیٹے کی خون کی بنیاد پر خداون تیرے پاس آتے ہیں اور خداون تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداون تنہیں زندگی میں ایک اور نیا دن بکشا تاکہ خداون تیرے پاک الام کے گہرے بیدوں کو خداون جان سکیں اور خداون جب تیرے پاک الام کو بیان کیا جائے تو خداون تو لفظوں کی تلفظوں کی خداون ترتیب بکشنا تاکہ خداون تیرے پاک الام کو اچھے اور لائک طریقے سے خداون بیان کر سکیں اور خداون تو ہمارا زور بننا تاکہ ہم خداون تجھ میں رہ کر زوراور ہو سکیں اور خداون تو ہماری دعا کو سننا اور قبول فرمانا یہ سب ہی کچھ مانتے ہیں تیرے بیٹے اپنے مسیح یسو کے نام سے آمین تو ناظرین جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آدم سیکھنے جا رہے ہیں موجزہ کیا ہوتا ہے اور موجزہ شفا کیا ہوتی ہے کبھی کبھی شفا میں آہستہ آہستہ ملتی ہے اور کبھی کبھی موجزانہ طور پر تو حضور انجیل جلیل ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے خداون موجزانہ طور پر شفا دیتا ہے اور اس میں موجزانہ شفا خاصل کرنے والوں کا کیا عمل دخل ہوتا ہے تو میں درخواست کروں گا جنہا مبشر امتیاز مسیح سے کہ ہمارے ناظرین کو اس تعلق سے بتائیں کہ کس طرح خداون موجزانہ طور پر شفا عطا کرتا ہے شکریہ آج اس بات پر ہم تھوڑے دیر کے لیے گوھر کریں گے کہ موجزہ ہماری زندگی میں کیسے وقوع پذیر ہوتا ہے کیسے ہماری زندگی میں موجزہ جو ہے وہ آتا ہے یا ہوتا ہے جو ہم نے مطن پڑا ہے کلام خدا میں سے اس کی پچاسویں اور اکاونویں آج جو ہے یہ بڑی قابل گوھر ہے جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ جب وہ خداون یسم سی وہاں پر سے گزر رہے تھے تو اندہ فکیر جو راہ کے کنارے بیٹھا تھا جب اس کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یسو ناصری یہاں سے گزر رہے ہیں تو وہ لکھا ہے کلام خدا میں پچاسویں آت میں کہ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑتا ہے اس بات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس نے اس بات پر توجہ نہیں دی کہ اس کے نیچے کچھ میرے پیسے پڑے ہوں گے کیونکہ وہ مانگنے والا تھا بھیک مانگ رہا تھا اس نے ان چیزوں پر توجہ نہیں دی تو جب ہم اکاونویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو قدام یسم سی یہاں پر بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ تو کیا چاہتا ہے یہ الفاظ بڑے قابل گوھر ہیں ہمارے لئے اس وقت اس اندے کے لئے اور مجودہ دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے لئے بڑے اہمیت کے حامل ہیں تو کیا چاہتا ہے یعنی تیری مرضی کیا ہے تو جب اس بات پر غور کرتے ہیں کہ خدامد خدا یعنی یسو ہم سے کس وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیری مرضی کیا ہے اس کے لئے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا یعنی خدامد اس کی خواہش کے خلاف اس سے شفانی دینا چاہتے پوچھنا چاہتے ہیں کہ تو کیا چاہ رہا ہے اللہ پتا بھی تھا کہ اس کو یہ چاہیے لکھایا ہے کلام خدا میں کہ خدا جو ہے یسو جو ہیں وہ دلوں اور گردوں کو جانچنے والے ہیں اور یہ تو بات بلکل سیدھی سادھی ہے نا کہ اندے کو کیا چاہیے دو آنکھیں جی بے شک یسو کو پتا تھا کہ اس کی ضرورت کیا ہے جی جی بلکل ٹھیک ہے لیکن پھر بھی خدا میں یسو مسیح سے پوچھتے ہیں تو کیا چاہتا ہے یہ الفاظ ہمارے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہے یسو مسیح باوجود یہ بات جانتے تھے کہ اس کو کیا ضرورت ہے اس کا مسئلہ کیا ہے لیکن پھر بھی اس سے پوچھتے ہیں اس پر گوھر کرتے ہیں کہ تُو کیا چاہتا ہے تو وہ شخص جو یہ چاہتا تھا اس کی چاہت دیکھیں جی جی اس کی چاہت جو تھی یا اس کی جو مرضی تھی وہ خدا و یسو مسیح کی مرضی کے مطابق تھی جی بلکل ٹھیک اس کی چاہت میں جب ہم اس بات پر آج دیکھتے ہیں تو ہماری بہت ساری چاہتے ہیں ہماری بہت ساری خواہشات ہیں ہمہم اور میں اس بات کو اس طرح کہتا ہوں کہ ہمارے دل میں بے شمار خواہشات ہیں خدا ہماری خواہشات پوری نہیں کرتا ہمہم لیکن خدا ہماری زورتیں پوری کرتا ہے جی بلکل اور یہاں پر بھی یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ خدا و یسو مسیح جب اسے پوچھتے ہیں کہ تُو کیا چاہتا ہے تو خدا و یسو مسیح باوجود جاننے کے اس سے پھر بھی پوچھتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں جب تو اس بات کو ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق اس کی زندگی میں کام ہوگا اور اس کی مرضی جو ہے وہ نجائز نہیں وہ خدا کی مرضی کے خلاف نہیں اور وہ خدا و یسو مسیح کی مرضی کے مترادف نہیں ہے سیم خدا و یسو مسیح بھی چاہتے تھے کہ اس کو شفاہ دوں لیکن پھر بھی اس سے سوال کرتے ہیں کہ تُو کیا چاہتا ہے اور یہ الفاظ ہمارے لئے قابل قدر ہیں قابل غور ہیں ہم بھی آج اپنی زندگیوں میں موجزات چاہتے ہیں ہم بھی اپنی زندگیوں میں شفاہ چاہتے ہیں ہم بھی اپنی زندگیوں میں برکات چاہتے ہیں اور ہم بھی دیکھیں تو بہت سارے مسائل کا شکار ہیں بلکل ایسی ہے بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہیں بہت ساری الجنیں ہماری زندگیوں میں ہمارے خاندانوں میں ہمارے گرانوں میں جو ہمیں پریشان کیے ہوئے ہیں وہ ہماری زندگی سے مشکلات پریشانیاں یا حلات جو ہیں تب تک وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے جب تک ہماری مرضی خدا امدیس مسیح کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں جب تک ہم اپنی زندگی کو اس کی مرضی کے تابع نہیں کریں گے اور جب تک ہم اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے تابع کرتے ہوئے اس کے پیچھے نہیں چلیں گے تب تک اس کی مرضی ہماری زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ جب ہم اپنی مرضی کو اس کے سامنے رکھیں گے تو خداوند یسو مسیح جو ہیں وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں بس شرط پہلے ہماری مرضی اس کی مرضی کے مطابق ہو تو اس کے لیے بہت سارا اقلام مقدس میں سے ہمیں حوالہ جات بھی مل سکتے ہیں اور یہاں پر میں ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جب ہم دیکھتے ہیں پرانے اہدنامہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس بات کا مطالعہ کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ سہول جو تھا وہ اپنے باپ کے گدے ڈھونڈنے گیا تھا اور خداوند نے اسے آواز دی اسے بلایا اور اپنی خدمت کے لیے خداوند نے اسے چون لیا اس کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا اور جتنی دیر تک وہ خداوند خدا کی مرضی کے مطابق چلتا رہا جتنی دیر خداوند خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا تب تک اسے کبھی شرمندگی حاصل نہیں ہوئی اس کی زندگی میں مشکلات نہیں آئی اس کی زندگی میں حالات بالکل اس کی مرضی کے مطابق چلتے رہے لیکن جو ہی اس نے خداوند خدا کی مرضی کے خلاف کھڑا ہونے کی کوشش کی جب خداوند نے حکم دیا کہ تو جب جنگ پر جائے تو ان میں سے کوئی چیز لے کے نہ آنا تو کلامی خدا میں لکھا ہے کہ اس نے کچھ جانور وہاں سے لے لی دیکھا ہے کہ جب وہ وہاں پر لے آیا تو جب وہ اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تو یہ خداوند کے حضور میں قربانی چڑھانے کے لئے لیں جے 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 تو خداوند کی آواز وہاں پہ آتی ہے کہ ایسا نہیں ہے میں نے تو پہلے تجھے منع کیا تھا کہ تُو نے وہاں سے کوئی چیز نہیں لے لیا اور پھر جب وہ خداوند کی مرضی کے اگینس جاتا ہے تو کلامِ خدا ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ پھر اس کی زندگی مشکلات آتا ہے اور اس کی تنظلی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے نا دوحانی تنظلی جے پھر وہاں سے اس کے زندگی میں مشکلات آنی شروع ہو جاتی ہیں پریشانیاں اور حالات قراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کلامِ خدا میں لکھا ہے خدا پھر اس سے رد کر دیتا ہے اور خداوند اپنے بندہ سیمویل سے کہتے ہیں کہ جا یسی کے بیٹوں میں اسے ایک کو مقرر کرتے ہیں جی شکریہ بھائی جی خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے زندگی میں موجزہ ہونے کے لیے اور خداوند کے عجیب کام دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری مرضی خدا کے ساتھ مطفق ہو اور اس کے ساتھ جو ہے ملتی ہو تو ناظرین خدا کے خادم نے ہمیں سکھایا کہ وہ اندہ جو ٹھیک ہو گیا اس نے جس خواہش کا اظہار کیا اس کی ضرورت تھی اور خدا کبھی ہماری صورتوں کے مخالف نہیں چلتا وہ ہماری ضرورتیں ہمیشہ پوری کرتا ہے بشرت کہ وہ خداوند کی مرضی کے مطابق ہو تو یہی بات ہم آگے سیکھیں گے کہ کس طرح خداوند ہماری زندگی میں موجزے کرتا ہے خواہ وہ جسمانی شفاہ ہو خواہ وہ ضروریات زندگی ہو خواہ زندگی میں دیگر چالنجز ہو گھیلٹ یا زیدی بیماریاں ہو تو کس طرح خداوند عظیم اور عجیب کام کرتا ہے یہ بات ہم سیکھیں گے اور میں رخواست کروں گا جناب مبشر عرفان الحق سے کہ ہماری رہنمائی کریں کہ کس طرح خدا ہماری زندگی میں موجزت کرتا ہے جی بھائی جی جس طرح کہ بھائی بتا رہے تھے میں تھوڑا سا یروک کے مقام کی طرف جانے کی کوشش کروں گا کیونکہ یروک کا مقام کیونکہ خلاوند یوسو مسیح یروک کے اس راہ میں آ رہے ہیں اور اسی راہ پر وہ جو اندہ فقیر ہے وہ یہاں پر بیک مانگتا ہے اس کے پس پردہ دیکھنے کی کوشش کریں گے جو یروک کا مقام ہے وہ پرانے اہدنامہ میں ہمیں اس کے بارے میں پتا چلتا ہے جی جی بالکل 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 چلتا ہے اور اس کا محلے بکو یوں ہے کہ یروک کا جو مقام تھا وہاں پر بہت ساری خجوریں پائی جاتی ہیں ان کے درکت پائی جاتے ہیں اور پھر بلسان کا درکت جو وہ بھی باکسرت پائی جاتا تھا اور یروک مقام پر جب ہم دیکھتے ہیں استثناء کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اس کا چوتیسوہ باب اور اس کی تیسری آیت میں ہمیں یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور کلامِ خدا میں جب ہم دیکھتے ہیں یہ یردن کے کنارے یعنی کہ یردن کے آٹھ کلومیٹر کے یہ فاصلے پر تھا اور اسی طرح بیرہ مردار کے شمال کے گیارہ کلومیٹر کے فاصلے پر ستہ سمندر سے آٹھ سو فٹ فٹ جو تھا وہ نیچے تھا اور یہاں پر جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بہت سارے درخت پائے جاتے تھے کھجوروں کے بلسان کا درخت اور ندی نالے چشمیں اور یہ جو علاقہ تھا وہ گرم علاقہ تھا گرمیوں میں یہاں پر بہت زیادہ گرمی پڑتی تھی بائبل میں اس کا ذکر اس وقت آیا جب یشو جو تھا وہ اس یرو پر حملہ آور ہوا اور اس نے اس مقام کو وہاں ہمیں یہ بات فتح کیا جب پھر یہ مقام کے بارے میں پتا چلتا ہے اور اسی طرح میرے عزیزوں کہ یرو کے مقام پر بھی جب خداوند یسو مسیح جا رہے ہوتے ہیں اور یرو کے مقام پر وہ فقیر اندہ جو پڑا ہوا ہے جب وہ خداوند یسو مسیح کے بارے میں جانتا ہے آواز سنتا ہے اس کے کان میں آواز پڑتی ہے تو وہ چلا اٹھتا ہے کیونکہ اس نے بہت ساری جباؤں سے لوگوں سے کیونکہ اس راستے سے جو تھے بہت سے لوگ گزر کر جاتے تھے اس مقام کی طرف یرو کی مقام کی طرف اور ساتھ ہی سکم کالا کا بھی پایا جاتا تھا یہ مقلف شہر اس کے نزدیک پایا جاتا تھا اور بہت شہروں سے جو لوگ تھے وہ اس شہر میں آیا جایا کرتے تھے اور اس نے خداوند یسو مسیح کے موجزات کے بارے میں خداوند یسو مسیح کے بارے میں اس نے سنا ہوا تھا اور بہت سارے علماء بتاتے ہیں کتب کا جب ہم متعلق کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے اور جب خداوند یسو مسیح یرو کے مقام سے اس راستہ سے گزر رہے ہیں وہ فقیر اندہ چلا اٹھتا ہے اے ابن دعود مجھ پر رحم کر کیونکہ اس نے لوگوں سے یہ سنا تھا کہ ایک یسو ناصری ہے جو شفاہ دینے کی قدرت رکھتا ہے اور خداوند یسو مسیح کے بہت سارے موجزات اس سے پہلے بھی ہو چکے تھے اور وہ بہت بھی لوگوں میں مشہور تھے شہرتی خداوند یسو مسیح کی اسی لیے تو خداوند یسو مسیح جب وہاں سے گزر رہے ہیں تو وہ اندہ فقیر جو تھا وہ چلا اٹھتا ہے بلکہ یہاں پر جس طرح کے بھائی بتا رہے تھے خداوند یسو مسیح اس سے سوالیا بات کرتے یسو نے اس سے کہا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں یہاں پر خداوند یسو مسیح جو اس شخص کے اظہار کو دیکھنا چاہتے تھے اس کے ایمان کو دیکھنا چاہتے تھے کیا واقعی یہ شخص مجھ پر ایمان رکھتا ہے کیا خدا اس کے دل کی مرضی کو جاننے چاہتے تھے خداوند یسو مسیح اس کے دل کی باطن کی بات کو لینا چاہتے تھے کیا یہ شخص ارادتا حقیقی طور پر موزہ اور شفا چاہتا ہے اور جب ہم پرانے خدا میں سے دیکھتے ہیں پرانے اہدنامہ میں سے تو بہت سارے ہمیں موجزات کا بھی بتا چلتا ہے جس طرح کہ ہم سرپت کی بیوہ کے بارے میں دیکھتے ہیں اس کے لئے بھی خدا نے انتظام کیا علیہ کے دور میں وہ عورت جو تھی بیوہ تھی اور خدا نے اس کو مہیا کیا یہ اس کے لئے ایک بلا موجزہ تھا اور اسی طرح جب ہم صدوم اور امورہ کے لوگوں کی بات کرتے ہیں تو صدوم اور امورہ سے خدا نے لوت کو اور اس کے خاندان کو بچایا یہ بھی ان کے لئے ایک موجزہ تھا اور اسی طرح جب ہم کلامِ خدا کا متعلق کرتے ہیں تو خروج کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے کہ جس وقت حرون اور موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی گلامی سے نکل رہے ہیں تو وہاں پر بھی جب وہ پانی دو حصوں میں ہوا بیرا قلزم دو حصوں میں ہوا تو وہاں پر بھی خدا کا موجزہ شکریہ بھائی جی خدا ہونہ کو بہت سری برکت دے آپ نے بائیو مقدس کے ان چنیدہ اور بڑے اور عظیم اور خوبصورت موجزات کو ہمارے سر میں رکھا اور ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے تو ناظرین کتاب مقدس میں جہاں بھی خدا نے موجزہ کیا وہاں پہ لوگوں کا اتفاق ان کا خدا کے ساتھ متفق ہونا اور خدا کی مرضی کے ساتھ چلنا یہ لازمی تھا مشروع تھا تو خدا من یقینا آج بھی موزہ کرتا ہے بشر کیا خدا ہم کی آواز سنیں خدا ہم کے پیٹھے چلیں تو ہم مزید سیکھیں گے یہاں مجھے لینے چھوٹی سی بریک ملتے ہیں بریک کے بعد